بریک کے بعد خوش آمدید بہتر ہے کرنے والے کر جائیں گے بات کرنے دیجئے بری صاحب کمپلیٹ کنکلور کیجئے بری صاحب کنکلور کیجئے انہوں نے غربت دور کرنے دیجئے انہوں نے دھار میں بچوں کو پانی ہی دیا بات کنکلور کرنے دیجئے مجھے نہیں پتا کہ پیٹی آئی والوں کی آج کل کیا پرابلم ہے اتنے جیسپریٹ کیوں ہیں ہم تو نہیں ہیں بات کرنے دیجئے آپ لوگوں کے اپنے ہی دعوے اور ان دعوے کو آپ نے ہی میٹ کرنا ہے تو میرے خیال سے اتنا لڑنے کی آپ کو کیا کسی کے ذات ضرورت ہے بھائی کہ اگر کوئی چھوڑ ڈاکو ہے تو اسے سزا نے ٹھیک ہے کانون آتے پاس ہے بلکل سے یہ بری صاحب میری بات سن لے نا علیمہ خان علیمہ خان اگر چھوڑ ڈاکو اور ترین کو تو سپریم کورٹ نے چھوڑ ڈاکو ہے لیکن وہ آپ کی صدارتیں کرتا ہے آپ کی حکومتیں بناتا ہے آپ کا گوڈ فادر بنا ہوا ہے تو گرے بانوں میں بھی تو جانکیں جسے سپریم کورٹ نے کرت کہہ دیا ڈس کوالیفائی کر دیا وہ آپ کا عمران سے بھی بڑا لیٹا ہے اسے لوگ شکایتیں لگا رہے ہیں ملک کے گورنر گورنر صوبوں کے اور گزرہ اللہ اسے شکایت لگاتے ہیں وہ گوڈ فادر بنا فکتا ہے گل صاحب ہے جی مرزب یہ یوٹر نہیں ہے جی گل صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے ایک بڑی حوصلے کے ساتھ بات سنیں اس ملک کی سپریم کورٹ نے جس کو یہ سب کچھ مانتے ہیں اس نے جب کہہ دیا کہ نہ ان میں اہلیت ہے اور نہ ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اسی دن ہی عمران خان صاحب کو رضائن کر کے گھر جو ہے وہ چنے جانا چاہیے تھا اگر یہ سمجھتے لیکن چلیے میں کہتا ہوں اب بھی یہ وقت ہے خدا کے لیے ہوش کے ناکھن لے ان کو بڑی اچھی آفر جو ہے وہ اپوزیشن نے باشمول پیپس پارٹی میں کیا ہے کہ وہ دو پبلک کے انٹرسٹ کے اگر یہ کام کریں گی تو اس کے اندر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جیسے میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا تھا کہ ان کا نعرہ آتے ساتھی بسم اللہ پڑے بغیر جو ہے وہ چور چور کہنا شروع کر دیا اب علیمہ خان صاحب کا کے سامنے کے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اب ان کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور سمجھ دینا چاہیے کہ اس ہمام کے اندر جہاں پر یہ بہت سارے لوگوں کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بغیر کسے ثبوت کے آج ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ خود ان کی پرائیم منسٹر کی بہن سامنے آگئی ہیں جس کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ پیسے کس ذرائع سے کمائے گئے اور بائر منین لانڈرنگ کیسے ہوئی اور ہاں اگر یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں اپنی بہن کے اوپر سب سے پہلے ایف آئی آر کروا کے اس کو قانون کے کٹیرے میں ٹھیک ہے گل ساپ جی چیما صاحب پرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جو کسی بھی ملک کے پرائیم منسٹر ہیں جیسے پاکستان کے ان کی بہن کی اکاؤنٹیبیلیٹی پہلے ہوئیے ان مافیاز ان چوروں سے پہلے ایک پوائنٹ اچھا دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ٹائم is the best judge میڈیا is the best judge جو ہماری بینیفیشری ہوں گی وہ ہے پبلک ہماری گوئرمنٹ چھ مہینے چلے سال چلے پانچ سال پورا کرے ہم نے جو کرنا ہے ہم نے وہ ہی کرنا ہے دوسری بات رہ گئی کہ ہاں ہم اپوزیشن کو سننے کو بھی تیار ہے اگر پبلک انٹریسٹ کی بات وہ کریں اگر پبلک انٹریسٹ کے علاوہ وہ یہ کہیں کہ جیسے میوچل پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ فرینڈلی گوئرمنٹ فرینڈلی اپوزیشن ہوتا تھا وہ والا سین نہیں ہے ہاں ہم اس ملک کے لیے جس مرضی کاؤز کے لیے یہ اچھے سے اچھے بل لائیں یہ اچھی سے اچھی اپشنز دیں یہ اچھی سے اچھی ہمیں سجیشنز دیں ہم اس پہ کام کریں گے وہ چاہے سندھ میں ہو آپ کی طرف سے کوئی بل بغیرہ نہیں دیا گیا ٹی مینے گزر گے ٹھیک ہے وہ ہر جگہ پہ کریں گے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گورنمنٹ ایروگنٹ ہوگی ہے اس لیے کہ وہ کاؤنٹو بیلٹی کر رہی ہے تو بھلے کہیں اگر انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے تو اس سے زیادہ بھی کریں ہمیں کوئی فارق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں پرانی ہیں نئی ہیں جو کچھ ہے سیاہ ہے سفید ہے ہمارا ہمارے لیڈرشپ کا ہمارے لیڈر کا لوگوں کے سامنے اس ملک کے عوام کے سامنے ہیں اور اس ملک کے عوام نے ان کو شادی کے بعد ہی ووڈ کیا ان کو بھول نہیں جانا چاہیے اس ملک کے عوام نے انہیں لیکٹ کیا ہے جو بھی فکریں بول رہے تھے نکاح کرنے کے بعد شادی کے بعد میرا خالہ اس ملک کے پرائیم منیسٹر بنے ہیں اور آپ لوگ فارغ ہوئے ہیں اپنے عمال کی وجہ سے میری وجہ سے یا خان صاحب کی وجہ سے نہیں اور آگے بھی اس ملک میں وہ ہی رول کرے گا اس کا نام پی ٹی آئے ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو جو اس ملک کو سرور کرے گا جو لوٹے گا وہ اس ملک میں باہر نہیں ہوگا محلوں میں نہیں بیٹھے گا اس ملک کی جیلوں میں ہوگا اس کا نام ہے ڈیالا ہو یا کوئی اور جیلو بریسی صاحب مجھے بتائیے کہ چیما صاحب فرما رہی ہے کہ عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جو لوگ بھی کرٹن کریں گے تو ہوئے نا متحد ہوئے ہم واپس لے کے نہ آتے ہم واپس لے کے نہ آتے اگر یہ اپوزیشن جمعاتے ہیں بائیکارٹ کر لیتی ہیں تو یہ سارا خواب پورا ہو جانا تھا جو یہ کرنے ہیں اور دوسری بات دیکھیں کریکٹر اسیسی میشن اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی کریکٹر ہو ماشاءاللہ اور دوسری بات انہیں کس کام پہ پڑ گئے ہیں یہ حکومت میں ہے ہمیں کوئی زرداری صاحب بات کریں بریسی صاحب لیکن میں حیران ہوں مصرد صاحبہ بہت احترام کے ذات آج جا کے آپ اپنا پروگرام دیکھئے گا آپ بہت بیاتی کر رہی ہیں اس کے باوجود کہ آپ کو مکمل احترام دیا جا رہا ہے نہ آپ کا طریقہ اکار آپ کے ایشوز آپ کی گفتگو آپ کا کوئی بھی طریقہ میرے خیال سے معقول نہیں ہے مجھے افسوس ہے ساری باتوں کے باوجود کہ ہم آپ سے میں نے پہلے پورے پروگرام میں بھی ایشوز کے اوپر گفتگو کیا ہے کبھی آپ ایان کی طرف جاتی ہیں کبھی آپ زرداری کیا ہے اس سے پہلے آپ خان صاحب کی بیٹوں بیٹیوں اور پتہ نہیں کیا کچھ گن رہے ہیں آپ نے جو ایسٹس گنے ہیں اس سے ملک کی قسمت بدلی جانی ہے آپ نے یو سٹارٹیڈ ایٹ فرس ٹائم اچھا یہ یہ کراوسٹوک نہ پریز کیجئے کراوسٹوک نہ کیجئے جی بریس صاحب آپ کا رائیٹہ ہے آپ پائنٹوں بھی مکمل کیجئے اپنا بریس صاحب دیکھیں نا آپ انہیں روکیں گے نا کیسے کنڈکٹ ہوگا جی جی پلیز پلیز جی پلیز پلیز کنڈیلو کیجئے بات یہ ہے کہ انہیں کرنی ہے حکومت اور وہ چند دنوں میں وہ کہتے ہیں پرانے لوگ ہوتے تھے نا تو وہ دیکھ کے چالتے لن سے بسا دیا کرتے تھے کہ اسے اے کڑی میں بسنا ہے کہ نہیں بسنا اے حکومت میں نہیں بسنا ٹھیک ہے کنکلوڈ ہو گیا بریس صاحب بریس صاحب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کنکلوڈ ہو گیا گلزا گلزا آخری کمنٹ کوئی کرنا چاہے آپ گلزا میں یہ تو نہیں کہتا ہے چاہتا ہوں ہاری بہن ہمارے دوست کی یہ میسیز ہے اللہ جم جم بسن لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہمارے گلزا گلزا میں گلزا کی بات ہو رہی ہے ہمیں ان کے لئے دعا ہوئے ہیں سنیے سنیے یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ کرے کہ کہیں دنیا والوں کو یہ بات سمجھنا آئے ٹھیک ہے پتہ کیا ایک بات ہے جب کوئی کسی سے بہت جیلس ہوتا تھا تو وہ کہتے اس پہ یہی کہتے جلنے والے کا مو کالا یہ ہے کوئی تبسنی ہے جی 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 گل صاحب پانابا آیا تو پتہ چلا کہ سب سے پرانی اوف شور کمپنی جو ہے وہ نیازی انٹرپرائز ہمارے پرائی منسل صاحب کی ہے ٹھیک ہے گل بھائی نکل آیا زیر اعظم بن گیا نیازی صاحب ٹھیک ہے بہت شکریہ مسرح چیمہ صاحبہ بہت شکریہ بریسل آمیر حسن صاحب بہت شکریہ وعید گل صاحب بہت شکریہ اور لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکل